لڑنا نہیں آرہا سلا کرنا کس کسا چاہنا ہے شکر اور جو مخانے اور خجوریں بابا جی فرید رحمت اللہ لے گند شکر رحمت اللہ لے کا مزار ہے اے گائیس تو ویلکم ٹو آب پار ٹو کیونکہ اب ہم پہنچوکے فار در فرس ٹائم پاک پتن شریف یہاں پہ ہم جو ہے سٹیشن سے باہر آ چکے ہیں ہمارا جو پار ٹو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ویلکم ٹو ہو گیا نیو ویلو کے اندر اب جو ہے ہم یہاں سے رکشا پکڑیں گے اور جائیں گے درباشوی کی طرف ایسے یہ یہاں سے رکشا لے کے جانا پڑے گا تو یہ دیکھیں جی بھائی ساپ رکشے کی لینے لگے ہوئی ہیں لوگ یہاں سے جو ہے وہ رکشا لے کے آگے سٹی کی طرف جاتے ہیں ساپ یہاں پہ لڑائی چل رکشے والوں کے یہ لڑنا نہیں آرہ بھائی لڑائی ہوگی یہاں پہ رکشے والوں کے آپس میں تو اس کو دو سواریاں چاہیے تھے تو وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ آگے پھر بھائی جانا دربار دربار ہی جانا یہاں ان کو پتہ ابھی جانا ہے کیوں سے سب کو دو سواریاں چاہیے ہیں کیونکہ ہم دو نہیں رہ گئے کس کے ساتھ جانا ہے یہاں پہ چل کیا رہا ہے ماموں کو باغل کر دے گی کھینچ کھینچ کی سوگائی یہ ہے جی باغ پتن کا بزار اور ابھی ہم جانا بزار سے ہوتے ہوئے دربار ہی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ پہلے زمانے کے در یہ ابھی ہندی بھی لکھیں یہ دیکھا دروازے کے پر دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں سوگائی یہ جی باغ پتن شریف کا مین بزار ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ساری دکانیں ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی سارا بزار ہی تھا اور ابھی ہم جو ہے نا یہاں پہ مین دربار شریف کے پاس پہنچ چکے ہیں اور سٹیشن سے یہاں پہ آنے میں صرف پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اور پچاس روپے میں آپ لوگ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں بھائی صاحب اس سائیڈ پہ دیکھیں تو دربار شریف کے بلکل پاس ہی جو بزار ہے شکر اور مخانے اور خجوریں اور اس طرح کی چیزیں ساری آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ سارا بزار ہی ہے بزار کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فرید ڈاور اور اس کو خوارا چوک کہتے ہیں خوارا چوک فرید ڈاور یہ ہے پرس لک بابا جی فرید گنش شکر سرکار احمد اللہ علیہ کے مزار کی اور ابھی جو ہے ہم اندر جائیں گے آپ اندر سے بھی زیارت کروائیں گے سب کچھ کروائیں گے اور میں ابھی بورد اپ ورس ٹائم یہاں پہ آیا دربار پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں بابا جی بھولے شاہ رحمد اللہ علیہ کے مزار پہ دے تو وہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا اور ابھی یہاں پہ بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے سوکرز یہاں پہ ہمیں جو ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑے گا اور اوپر سے جو ہے وہ مزار شریف پہ ہم حاضری دیں گے یہ ہے جی فرس لوگ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے مزار کی یہاں پہ مزار شریف بنی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں ملک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے یہ چیک کریں ذرا ماشاءاللہ سے یہ بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ گنشکر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور یہ سارا مزاری مزار کے لیے تو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں بہت دیر سے یہاں پہ آنا چاہ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بارے رادہ بھی کیا لیکن میں یہاں آ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ان کی طرف سے حکم ہی نہیں ہوا تھا ابھی تک یہاں پہ آنے کا اور آج الحمدللہ سے میں اور مامو جو ہے یہاں پہ حاضی دینے کے لیے آ چکے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ مزار شریف پہ ٹور کرواتے ہیں پہلے سب سے جا کے سلام پیش کریں ماشاءاللہ بہت وسیع بہت بڑا بہت قدیم یہ مزار ہے اور بہت سے لوگ دور دور تک یہاں پہ آتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں کچھ اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت بڑا دربار شریف ہے اور اس سائیڈ پہ جہنا ان کا مزار ہے تو یہاں پہ بھی ہم چلتے ہیں آزی دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو بھائی ساپ کیسے جو ہے یہاں پہ رونک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بھی چلتے ہیں یہ جی یہاں پہ مین ان کا جو ہے وہ بجرہ مبارک ہے ٹھیک ہے مزار شریف ہے اور یہاں سے ہم ابھی اندر جائیں گے اور آزی دیں گے آزی دیتے ہیں کھر آزی هيم försہین آزی دیں گے pane ؟ ؟ ؟ ؟ موسیقی مزار شریف جو ہے وہ بند ہے یہاں سے اور تعالیٰ شاء اللہ مطلب لگا ہوا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ باہر سے ہی جو ہے وہ سلام کر سکتے ہو اپنی حاضر دے سکتے ہو اور یہ ہے جی بابا جی فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی حامد و رفت کا سلسلہ جاری ہے مظلم لوگ آ رہے ہیں بہت دور دور سے آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہو رش کتنا زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اس سائیڈ پہ کوالی بھی ہو رہی ہے اور اس سائیڈ پہ ملے بیٹھے کا ہے تمام ہے سارا کچھ اور سارے جو ان کے مریدین تھی ان کی جو ہے وہ قبر مبارک یہاں پہ موجود ہیں اور واقعی بھی آپ کا دیفات ہوں میں تو فارد فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں اور حاضری دیا یقین کرے دل کو ایک سکون مل گیا گئیز یہ ماشاء اللہ سے فرزند باپا جی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہے حضرت شاہ بزین گنج علم رحمت اللہ علیہ ان کو علم کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے فاصل ہیں وہ بہت زیادہ تھا اور اللہ اللہ ان کے صدقے ہمارے علموں میں اضافہ کرے اور ہم سب کو جو سٹورنچ حضرات ہیں کامیابیت آ کریں سوگئیت یہ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور مزار کے بالکل سامنے جو ہے اس سائٹ میں مزار شریف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور ماشاء اللہ سے اس سائٹ اگر ہم دیکھیں گے تو سارے جو ہیں اس میں گرامی لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے نا یہ مزار کو بنایا گیا ہے سجایا گیا ہے ابھی یہاں پہ جو ہے ہم نے بابا جی کے فرزند جو تھے شہاب الدین فرید گن شکر لہمت اللہ لہم کے مزار پہ بھی حاضری دی ہے تو سرور مل گیا ہے اور اس سائٹ پہ جو ہیں ادھر بھی چلتے ہیں یہ بابا جی کے رشتہ دار تھے اور ان کے دماد مبارک دی ہیں ان کا جو مزار ہے وہ انڈیا میں کلویشری میں لیکن ان کا ارسن بارک جو آنک آج شروع ہوئا ہے یہاں پہ بیٹھ کے وہ جو ہے بارہ سال انہوں نے لنگر تقسیم کی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ان کا اجرہ بنایا گیا ہے اور اس سائٹ پہ ان کا اڈیا میں اس مبارک سٹارٹ ہوئا ہے تو کلویشری ہو رہی ہے یہاں پہ بھی اور بہت ہی لطف ہے لوگ بہت زیادہ تعداد میں کلویشن رہے ہیں آپ کو بھی سناتے ہیں دیکھ سکتے ہو پیچھے بابا جی فرید گن شکر احمد اللہ علیہ کا مظاہر نہیں زیادہ اللہ کے نیک بندے یہاں پہ موجود ہیں اور یقین کریں دل کو جو ہے وہ سکون مل گیا ہے کہ یہاں پہ آکے سلام پیش کر کے دعا کر کے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے ہمارے تمام سکیرہ کبھیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اگر آپ یہاں پہ جو ہے ابھی تک نہیں آئے ہو تو آپ یہاں پہ بھی آؤ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ لنگر شریف چھڑ گیا ہے سکون لے رہے ہیں ہم کیونکہ اتنی دور سے آئے ہیں تو یہاں پہ آگے جو ہے تکاوٹ دور ہوگی ساری کیوں جی ایسی ہے بلکل ایسی ہے تکاوٹ ہوگا رہا دور ہوگی ہیں اب تکاوٹ دور بابا جی کو سکون آ رہے ہیں دبار دے بلکل بابا جاہر صاحب سے گول بیٹھے ہوئے ہیں بلکل دروازے کے بلکل سامنے فرینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے سامنے جو ہے نا وہ بابا جی کا مزار ہے بجرہ مبارک ہے وہ ادھر آتا ہے دعا مانگتے ہیں منت مانتے ہیں اس کی منت پوری ہوتی ہے ادھر سے اس کو اللہ پاک دےنا تو اللہ تعالیٰ نے لیکن وسیلہ جو ہے نا ڈالنا چاہیے تو وسیلہ ڈالو تو پہی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے کیونکہ اللہ کے نئے بند ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے رسے میں گزاری پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر نائیتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر برکتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم پتہ نہیں کتنے گناہگار ہوتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو سکتی اور ایک جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نزدیک ہو کے ساری زندگی اس نے گزاری ہے محبوب ہی اللہ تعالیٰ کو بنایا اس نے تو اگر وہ دعا کرتے تو اس کی اور ہماری دعا میں زمین اسمان کا فرق ہے تو یہ بات آپ خود ہی جان لو تو آپ کو ساری بات سمجھا رہے ہیں نماز زہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ مسجد کے دروازے بھی کھل چکے ہیں اور اب مسجد کو جو ہے ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چیک کریں الحمدللہ سے نماز زہر بھی ادا کر لی ہے بابا جی کے مزار پر اور آپ کو بتاؤں تو بابا جی کی ایک بہت بڑی کرامات ہے انہوں نے بجلی جو سمانی بجلی ہوتی ہے جب بارش آتی ہے تو چمکتی ہے وہ لوٹے میں قید کر لیا تھا اور بہت اور بہت زیادہ بڑی بڑی کراماتے ہیں آپ نے مزار شیف کی زیارت کر لی ہے اور اب میرے خلال میں نکلنا چاہیے یہاں سے جو تھا آج کہ آنے کا مقصد وہ سارا پورا ہو چکا ہے دربار پر آدھری دینے کے بعد اب کھانے کی باری آگئی ہے کیونکہ ہم نے صبح ناجزہ قصور سے کیا تھا اور اس کے بعد ہم بابا فرید کے نام سے ریسٹوڈنٹ ہے تو میں نے کہا یہاں سے ہی کھاتے ہیں اور صاحب صدرہ بھی لگ رہے ہیں چلتے ہیں یہاں پہ ہی اور لنچ کرتے ہیں ہمارا کھانا آچکا ہے ہمار شاہ اللہ خرید ریسٹوڈنٹ پاک بادن شریف میں یہ ہے اور ہماری چلتے ہیں وائٹ کڈائی آئی ہے تو کھانا کھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آج کا ہمارا دور ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور کھانا چھنا بھی کھا لیے آپ واپسی کا ٹائم ہے تو اب ہم ڈرین کل ہی آئے گی تو اس ویدے سے کل اس پر جائیں گے تو یہ ہمارے چھوٹے سے بھائی آگے ہیں کیسے ہو؟ یہ ہو تو ان کو سب کو کہہ تو چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب آج جی تو کچھ چھوٹے بھائی نے گھر رہی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کو تباہ دو ہم ترے ملتے ہیں نیکس ویلوک میں سب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ بائی بائی